موسیقی 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 آئیس لوگ سے پہلے گے پینٹی کلوک کرے گی ایک پر سمچ آریکس تو ایک بہت پرانی اسٹرومنٹ ہے جس کے مادل سے ہم لوگ پہلے کے جمعانے میں کلکولیشن کر کے تھے اسی کو ری فارم کر کے نئے طریقے سے نئے انسٹرومنٹ کے روک میں اس کو یوز کر رہے ہیں جس سے بچے فاش کلکولیشن کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں بچے اس میں بچے جب فاش کلکولیشن کرتے ہیں فاش کلکولیشن میں بچے ایڈ، لیس، مٹیپلائی، دیوائیڈ، روٹ، کیو، لینیر یہ سب ویزولی کریں گے اس سب کے لیے بچوں کو پیپر پین پینسل نہیں چاہیے بچے بس مائنڈ میں کلکولیشن کرتے ہیں اس کی میتھرڈ سکھنے کو پاہیے کس طرح کے فائدہ ہوں گے بچوں کو اس بچے جب ایوکاس سکھتے ہیں تو بچے کو کونسنٹریشن میں بچے کے مائنڈ میں کونسنٹریشن کو لگایے بچے کونسنٹریشن کو لگایے بچے سپیڈ رائٹنگ کرنے لگتے ہیں بچے کا مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے مائنڈ کو ریبوٹ ریوٹلائج کرنے کے لیے ہم لوگ برین جیم سکھاتے ہیں جیسے بچے سٹریس ہو گئے ہیں تو سٹریس کو ریلیز کر کے پھر سے ریوٹلائج کرنا ہے تو برین جیم کے مادہم سے بچے اپراتے ہیں وہ سب اس کے اندر پرکلیٹ سکتے ہیں کمزور بچے بھی اس میں تیز ہو سکتا ہے کمزور بچے اس میں بہت فاسٹ ہو جاتے ہیں بچے ہمارے ہاں لبک 4 لیول 2 8 لیول بچے رکھتے ہیں سیکھتے ہیں تو کافی فاسٹ ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ 5 ٹائم بیٹر کرنے کی گرانٹی بھی کرتے ہیں کہ بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ جس طرح سے کلکولیسن جس سپیڈ سے کرتے ہیں اب وہ سال سے دو سال ہمارے ہاں سیکھتے ہیں تو بچے میں پانچ ہونا تیزی مینمم ہوتا ہے جہاناواد کے لوگ کو کیا کہنا چاہیں گے جہاناواد کے لوگ کو تو کہنا چاہیں گے کہ یہ انٹرنیشنل سمجھتھا ہم جہاناواد میں چلا رہے ہیں اور بچوں کو اس سے کافی لاب ہو رہا ہے تو جیدہ جیدہ بچے اس میں رول ہوں اور سیکھیں اور بچوں میں ایمپروڈمنٹ دیکھنے کو میرے گا